نمازکار گائیز آج جب میں نشاند کپور ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے بائی جوز اگزام پریپ میں اور یہاں پر میں لے کر آئے ہوں ایک بہتی شاندار سی ڈیٹیل بہت بچے جو ہے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر آنسر کی کب آئے گی کیونکہ اب ہم کو بہت زیادہ انزائیٹی ہو رہی ہے ہمارا ریزلٹ دیکھنے کی ریزلٹ کب آئے گا تو گائیز میں آپ کو اگر ایک بات کہوں تو اگر آپ پچھلی بار کی بات دیکھیں تو ہر جو ہے ایکزام کے آخری دن کے بعد جو ہے within like ہفتہ دس دن کے اندر جو ہے آپ کی آنسر کی آ جاتی تھی اور پھر آپ کا ریزلٹ آتا تھا similarly جو اس بار آپ کا ایکزام ہوا ہے وہ لاسٹ ایکزام ہوا ہے پندرہ مارچ کو اب پندرہ مارچ کو ایکزام ہوا ہے تو تقریباً سات آٹھ دن بعد آ جانی سے یہ بائیس تیس کو آ جانی سے یہ لیکن ابھی تک آویلیبل نہیں ہے شاید آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب آ جائے یا اس کے ایک آدھ دن میں آپ کو آپ کی آنسر کی مل جائے گی اور اس کے بعد ریزلٹ اس کے بعد جون کا نوٹیفیکیشن تو کوئی بھی بچے اگر یہاں پر ایسا سوچ رہے ہیں کہ سر ہم بعد میں پڑھ لیں گے جب نوٹیفیکیشن آئے گا ہم تب پڑھ لیں گے تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہو آپ ابھی سے پڑھنا شروع کرو ابھی سے کلاسز لگانی شروع کرو کیونکہ اگر آپ ابھی سے ایک دم commanding position میں آ جاؤ گے تو چیزیں بہت زیادہ آپ کے favor میں رہیں گی so thank you so much guys ابھی آنسر کی گئی یہی report ہے تو ویڈل لائک آج آپ 22 تاریخ ہو رہی ہے تو 24, 25, 23 تک شاید آپ کو دیکھنے کو ملے and then پھر آپ کا result and then پھر next notification so don't worry just keep practicing keep working hard اور touch سے باہر مجھ جانا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدھ نمبر سے رہ جائے گا کوئی دکت نہیں ہے اس بار پار کر آ دیں گے okay thank you so much guys all the best